مرزم سمر باستی والدہ اور بھائی دی درجہ دی بلندی دی خاتیر بلندر صلوات جتنے مومنین مومنات مریضیں پریشان حال ہیں تمام مریضیں دی صیحت دی خاتیر بلندر صلوات جو بے اولادن یا اولادن ارینہ دی خیش رکھ دین دو آدی قبولیت دی خاتیر بلندر صلوات جو نہق اسیر ہیں بالاخص سید عظمت شاہ سیب عزیزم زیاء صفدر آباس اور باقی بھی جو نہق اسیر ہیں بیمارے کربلا دست کے انہ دی ریہائی دی خاتیر بلندر صلوات تاجیل زہور حضرت قائم آل محمد بلندر صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قبت اللہ و باللہ و لعلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم علیہ توکلت و علیہ و نیم و نیم المولا و نیم النسیر و فوزو امری لاللہ و ان اللہ بسیرم بالعباد صلوات الحمدللہ رب العالمین والا اوکبت للمتقین والجنت للمواحدین والنار للمعاندین السلام و السلام علی من کانا نبیم و آدم بین المائی و الدین سیدنا و حبیبنا و شفی زنوبنا و تبیب نفوسنا ابل کاسم محمد قال المعسوم علیہم السلاة والسلام من بکا علی الحسین و اب کا او طبا کا و جبت لہو الجنہ و صلوات دعاے کے خلق کریم ذکر محمد اول محمد صدق اسا تمام دے مرہمین بانیان دے مرہمین اور جنہ دا فاتح پڑھنا لہا کوئی نہیں مالک انہ تمام کو بخشش نصیب فرما بے اور جنہ اس مقدس جگہ دی بنیاد رکھی زمین دے حوالے نال تعمیر دے حوالے نال اج موجود نہیں خلق کریم ذکر دا ثواب انہ دیاں کبرانتے بھی رحمتن دی شکل اتا فرما بے بہت سارے مریضہ میرے ذمہ دعا ایسی حت لئی بہت سارے بے اولادہ بھی مالک اللہ یہ ذکر دے صد کے تمام دیاں احوائی دے شرعیہ قبول فرما اور یہ ذکر دے حقیقی وارث امام زمانہ دا جل ظہور فرماوے اور اس اگنا گاراں کو امام دے لشکر دا سپاہی بانان اور انہ دے قدمی چجہ میں شہادت نصیب فرماوے تمام دواما دی قبولیت دی خاطر مل کے بلند تر صلوات زیادہ لمبی جوڑے گفت کو نہیں وقت داما نجبے اتنی گوجائش نہیں وقت کو احمد نظر رکھتے ہوئے حضور اکرم دیئے کہ مختصر جنی حدیث دی تلاوید شرف حاصل کی تی اسے دہی ترجمہ ارز کرنا مقصود ہے حقہ فرمینن منبقہ علی الحسین و اب کا او طبا کا وجبت لہ الجنہ جیڑھ بھی کسے مقام دے رحمان اللہ کسے قوم قبیل دے نال تعلق رکھان اللہ کسے بھی زمانے دے رحمان اللہ میرے حسین دی مارفت دلج رکھ دے ہوئے حق حسین سمجھ دے ہوئے منبقہ علی الحسین جیڑھا میرے حسین دے روسی روے سی رومان دی شکل بنے سی مجبت لہ الجنہ اللہ اندھے اوتے جنت لازم کر چھوڑے سی لفظ استعمال ہوئے بکا ایک اندھے ندبہ ایک اندھے بکا ندبہ بھی مانا رومان دا لیکن بکا بھی مانا رومان دا دعائیں جو فرقے ہیں ندبہ ہے خاموشی نہ رومانا بکا ہے بلند آواز نہ رومانا منبقہ اسے چیز اسی حدیث کو پڑھا علی مہلی نے بہک آنسو دے بدلے رومان دی شکل بڑا من دے بدلے اللہ انعام جنت چونکہ حکمیں جڑا بندہ چالی شب جمعہ زریعہ امیر الممنین تے شب داری کر رہے آخری شب جمعہ عالم خابچ علی مولا دی زیارت نصیب ہوندی اور ایک روایت ہے جے امام زمانہ دی زیارت ہوندی جڑشے پوچھو مولا جواب دین دین اس نیت دینال اس بزرگ عالم دین نے بھی عمل شروع کیتا ہے کہ آخری شب جمعہ امام زمانہ دی زیارت نصیب ہوسی میں پوچھ سا مولا ایک کوئی آنسو اینہ تا کیمتی ہے بہیک آنسو دے بدلے جنت اندھی قیمت دی وجہ کیا ہے اس نیت دینال عمل شروع ہے آخری شب جمعہ عمل کرن پہ ویندین دجلے دی پولتو پہ گزر دین سامنے ایک گھوڑے سوار آگئے پوچھ دین علامہ ہلی کن پہ وینے جاریاں نجف تاکہ شب جمعہ ہوسائیں گزرے ساں آخری شب جمعہ مولا دی زیارت ہوسی تا اس سوال میں آقا کل پوچھ سا وہ گھوڑے سوار دیکھا دے علامہ تو بے شک ون میں تے گروہ کہندہ نہیں ہیک حکایت میرے کل سون گن وقت دلہ کی تا لگا ونے ایک بادشاہ اپنے ساتھیاں سمیت ونے جنگل دے ویچ مصطفان ایک ساتھیاں گل ہو ونے علیہ دا اس سے مقام تے ہوئے ہک جھوپڑی جس تی ملکیت ہوئے ہک زہی فادی یہ اندھی اجازتنا اندھے گھارے چھوڑنے اس بادشاہ کو لگے پیاس اندھی ملکیتیں چھووے ہک بکری اندھا ڈودھڈوکے اس بادشاہ کو چپلاوے وقت کچھ ٹیم دے بعد ایکو لگے بک اس جبہ کر کے اندھا گوشت خواہ چھوڑے اس لئے صبح اے بادشاہ ونے اپنے صدارتی ہاؤسے چاہاں اپنی ریایہ کولوں تو ایکو اے آکھ ہی ونے جنگلے کوئی مشکل ہو بھی تب میرے کلو لگی آویں پس میں تب زیادہ انتظار نہیں کرائی انشاءاللہ اپنے ٹیم دے اندر ہی ختم کرسا میں کوئی نسا انہیں اس ضعیفہ بنجے تب بادشاہ دا کیا حق بندے کیا دے وے علامہ ہیلی نے کہا دے حق تا اے بندے یہ ضعیفہ دی کل ملکیت ہے وہ چھوٹی نہیں بکری او کو ساری خواہ چھوڑی اندہ بھی حق بندے اپنی شہی ساری دے چھوڑے ہون گھوڑے سوار دے کر دے علامہ ہیلی تو ودہ سچینے ہک آنسو دے بدلے جنت میں کوئی اتنا دے سا میرے ڈانے حسین اپنے واسے رکھا کہے آج روکم اللہ آج روکم اللہ آج روکم اللہ اللہ عبادت قبول کرے اتنا دے سا تو جو ودہ سچینے ہک آنسو دے بدلے جنت میرے ڈانے حسین اپنے واسے رکھا کہے جے سارا کچھ لٹوا چھوڑے او حسین مظلوم فرمیدن انا قتیل الابرات میں حسین آنسو دا کٹھاو یہاں میں مولا دیشہ عدد نہیں پڑھنی صرف عظمہ دیکھ جملہ ہی عرض کر کے ختم کرنے زیارت ناہیہ مرسیہ امام زمانہ دا میرے آگا اسے روکے فرمیدن میں گوئی دینا میرے ڈانے حسین دے غمیچ آسمان رنے زمین رنی ہوران ماتم کی تے امام زمانہ پہ فرمیدن میں گوئی دینا میرے ڈانے دے غمیچ خود کعبہ رنے مقام ابراہیم رنے سمندر دیا مچھلیاں رنیین ہلو حرم سارے رنین روند راسین روئیں دی گلے جڑی میت دیوارے سے دیئے یوں کو تماشے مار کے اٹھایا عجروں کامل اللہ جڑی نکے نکے ہاتھ بات کیا دیا زالم مار نہیں میں یتیما کتنی عظمہ دمالے کے ظہرہ دلال پائنٹن پاک کٹھے بیٹھے اللہ نے جنت دا کافور بھیجے میرا حبیب اے اپنی اولاد تقسیم کر اور انہیں جو ہر بندہ یہ وسیعت کر رہے کہ میں کہوں مرن تو بعد غسل و کفن تو فارغ ہو کے اس جنت دے توفے نال ہنوٹ کرنے باماڑا لے ہیں پانچ حق بندہ حضور حصے بھی پانچ کریں لیکن آقا حصے کتن چار سمجھ دار لوگ بیٹھے ہو سمجھ گئے ہو میں کیا اکنا چانا توفہ جنت دہا اپنا اسے ہی رکھ چھوڑے علی کو بھی دے چھوڑے تہرہ بطول کو بھی حصہ دیتا ہے اور حصہ بچ گیا ہے رہ گئن جنت دے جوانہ دے سردار دو میں بھی راج ہو گئے نا نانے دے کول تھوڑی دیرواد روڑا والے حسین ما دے گلت بھئی پاکا دے اما میں کو گلت سمجھ نہیں آن دی نانا بھی ہکو اما بھی ہکو پیار دا انداز علیہ دا کیوں ہے کیوں میرے لال اما سا دو میں بھی را گئے ہیں حسن نانے دے سجے زانو تے بیٹھے میں خبے زانو تے بیٹھا نانا جھکے حسن دا مو جمیس پت میڑے پاسے جھکے میں مو ودھے میڑا مو نہیں میڑی گردن کے اچھمیس عج روکو ملاللہ عج روکو ملاللہ میڑی گردن کے اچھمیس اتنے دے رسول بھی گھر دے بھی چین ماں پتر کو روندہ لٹھے میرے لال کیوں پہ روندے ہو بابا جڑے ملے دے توارے کو لٹھے کی آئے کوئی یو جہ گالی کریں دے آپ ہی روندہ ہے میں کوئی روندہ ہے پھر نانے حسن دا لب چھمین میڑی گردن کے اچھمیس ان حضور روک کے فرمین دے بطول نہ آپ رو نہ می کو روا نہ لب اپنی مرضی نال چھمین نہ گردن اپنی مرضی نال چھمی میں جسے لے جھکا نا حسن دے پاسے محمون چھما جبرائیل خالق دا پیغام گھننا ہے اللہ سلام ہی دین دے اللہ پیادی میرا حبیبیو حسنو سی دیکھو تیری امت ظاہر دے سی اج روکم اللہ تیری امت ظاہر دے سی انجھے دگر دے ٹھکڑے مو چھو بے ہر نکل سن بطول وال میں جھکا حسن دے پاسے انجھے مو چھمان دا ارادہ کتے جبرائیل وط پیغام گھننا ہے اللہ سلام پیریں دی اللہ پیادی ایو حسین ہو سی کربلا دی سرزمین ہو سی دسویں دی اثر دویلہ ہو سی تیری امتی کو کھنڈے خجر نال پسے گردن زبا کرے سی اج روکم اللہ اللہ تھوڑی عبادت قبول کرے بس ختم کرا میں سات میٹ رہ گئے حصہ رہ گیا ایک گناڑا لہین دو رسول فرمندن حسن بچڑا اے حصہ تو آدھا تو آدھا کوئی دوست پہرو کوئی توفہ ملے نا کوشش کریں دے وہ پہلے بچیا گوڑی ملتی باد روایات دیتے ہیں شام غریبہ پانی آیا ہا سید سجاد فرمایا پوپی اممہ پہلے سب تو چھوٹی سکینہ کو دے ہو اج روکم اللہ جس لئے جام پانی تھے ملے نا پوپی اممہ تسا پیوو نا بی بی دے کہ دی میں اپنے نانے کو لسونے جڑی شاہے کافی دیاں باد آوے نا پہلے چھوٹے بالاں کو ڈیوین دیئے ان جام چاہ کے جناب سکینہ پیتا نہیں انہیں بہر دے پاسے ٹور پہیے علی دی دی ہان اللہ کے دی بچڑی کین پہ بینی پوپی اممہ تسا نہیں فرمایا پہلے بالاں کو ڈیوین دے کہ میرے تو چھوٹا تھا ہے میرا اسگر بھیرا اندھی قبر تھے کہ انوے ساں پانی چندے کے اقسان بھینڈ دی مجبوری آوی اممہ کو ملا جو ہونے عجرکم اللہ سارے ان کو مل گئے نہیں ملا تھا حسین کو چیخ بلندوئی نانے ہاں نالے او میرا بچڑا کیوں پہ رونے نانا عجرنی نرومان جنت دتوفہا سارے ان کو ڈیتے وے تھے میرا حصہ اور رسول رو کے فرمیدن حسین نہ آپ رو نہ می کو رو میرا بچڑا کافو روں کو لوڑ پون دیا جے کو غسل ملے میرا بچڑا کافو روں کو لوڑ پون دیا جے کو کفن ملے تو تا میرا بان دے دریا آتے تسا مری جڑا بس بستے وے لے دا ایک جملات کر کے ختم کنا بچپن ہے کربلا دے غریب دا مسجد نبیے نانا دین پہ سمجھیں دے دین دا محافظ مسجد دے اندرائے میڑے آکا دا پیر داما نال الجھے اتو حسین زمین تی اے رسول کو لو ممبر چھٹ گئے کہیں صحابی کو آکے نہ وہ بھی چاہ کے دے چھوڑے ہاں آپ آئین چاہینے ہاں نہ لینے ایمیں چمدے آن دین جیمیں کاری قرآن قرآن کو ہاں نہ لیندے اور موضوع تبدیل ہو گئے کہ آدھے بٹھے لوگو اے دیکھ گھنو اے میرا حسین ہے اے دیکھ گھنو میں کو بہوں پیارا ہے بہت سے گھنن دے روندے بھی ہیں کہیں پوچھے یا رسول اللہ یہ جسم دے مختلف حصے اندھے بہت سے گھن کے روندے کیوں ہو پرمینجن میں ہوں نہ جہیں تھے بہت سے بیٹھا گھن نہ جیت کوئی کلمہ گو تیر مرے سی پرمینجن مازکم مازمک اللہ یا بھنیل حسین فدا کا جد دک پچڑا تیری عظمت کتنی بلان دے نانا قربان منجے نانے دی قربانی دنا بڑا حسین آجے نانا تو ساکی میں قربان ہو سو فرمینجن میرا بچڑا میں نبیہ میں جان دا اللہ تو کوئی اک پتر دے سی جن دنا اکبر ہو سی نامو حرام ہو سی یا اکبر مہو دی جازت منگ سی سمجھ منجے نانے رسول دی قربانی باب علی چاہانا اللہ کیا دے ماہ آزمک اللہ یا ابو نیل حسین فدا کا عبوک بچڑا تیری عظمت کتنی بلان دے بابا قربان منجے بابے دی قربانی دنا بڑا حسین آجے بابا تواری قربانی علی فرمینجن میں امامہ میں جان دا اللہ میں کوئی اک پتر دے سی جن دنا عباس ہو سی نامو حرام ہو سی غازی موت دی جازت منگ سی سمجھ منجے باب علی دی قربانی حسین آجے بابا تواری قربانی حسین آجے بابا تواری قربانی دننا کاسِ موسی عجروں کو ملاللہ بس بلکل ختم کریں نہ ہار چھوڑ دی تیز تفصیل آگئی حسین گھر سن بیٹھئے ماں زہرا میرے بابے رسولِ گل کی تی علی تے حسنِ گل کی تیز وعد کے حسین کو جائے سان نہ لائے متھا چمیس آدھیے میڑا لائے تیری عظمت کتنی بھولان دے ماں قربان ونجی ماں دی قربانی دننا امنا حسین نکے نکے ہاتھ چبت دے آدھیے ماں نانے دی قربانی اکبر بابے دی قربانی عباس حسن دی قربانی کاسِ ماما تو آدھی قربانی اور بطول جواب نہیں دیتا کمرے دے اندر داخل تھے یہی چاند سالہ دی تھی زینب گناہ لائے حسین دے سامنے کھڑا کر کے آدھیے میرا لال نانے دی قربانی اتھا رہے اکبر جمعہ نہیں بابے دی قربانی اتھا رہے غازی جمعہ نہیں حسن دی قربانی اتھا رہے کاسِم جمعہ نہیں آدھیے میڑو دیکھ ماں قربانی ناکت کی نئی آج روکو مل اللہ آج روکو مل اللہ آل میڑو دیکھ ماں قربانی ناکت کی نئی یہی ماں دی قربانی دنہ آمڑا آج روکو مل اللہ آج روکو مل اللہ کی کوئی بے آج روکو مل اللہ دیکھ تیم سمجھ ونے حسن دی قربانی حسین مرد دی قربانی ساروں دی تیدی شہادت بعد مدی تی دی چادر لی ویڈنی ویڈی 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 تی آکسی واہی جابا آکسی ظالموں میں سہرا دی تی